خوبانی اپریکوٹ مشہور پھل ہے مغربی ہندوستان وہ پڑوسی ممالک میں عام پیدا ہوتا ہے اس کا مزاز سرد تر بدرج دوم ہوتا ہے اپریکوٹ یعنی کہ خوبانی کے فوائد خبز کشا ہے سفروی امراض کے لیے مفید ہے سوزش میدہ و بواسیر کے لیے بھی مفید ہے اس کا خسیاندہ سفروی بخار سوزش میدہ و بواسیر کا کامیاب علاج ہے پیاس کو تسکین دیتا ہے جوش خون کو آرام ملتا ہے سفرے کا جلاب ہے درخت خوبانی کے پتے پیٹ کے کیلوں کو دور کرتے ہیں مغز خوبانی بادام کے معنی لذیذ ہوتا ہے اور مردانہ طاقت کو بڑھاتا ہے خوبانی کی ماہیت خوبانی اپریکوٹ اکھروٹ کے برابر لیکن آڑو سے کسی خدم مشابہ گول پھل ہے جو خوش خونے پر بھورے رنگ کا مزے میں شری ہو جاتا ہے اس کے اندر گٹلی بادام سے مشابہ ہوتی ہے اور توڑنے پر اس کے اندر سے مغز بادام کی معنی مغز نکلتا ہے جو مزے میں کسی قدر بادام کے معنی لذیذ ہوتا ہے اس کی موقع میں پیدائش ہندوستان اور اگوانستان میں ہیں خوبانی کا استعمال خوبانی سفرہ مسکن خون ویدت سفرہ ہے لہذا امراض سفرویہ میں اکثر اس کا استعمال کی جاتی ہے خصوصاً ٹپ سفرہوی آل تحاب میدہ یعنی سوزش میدے کی حالت میں اس کا استعمال مسلسل کرنا چاہیے پیاس کو تسکین دینے کے لیے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے مغز خوبانی دیر حضم ہیں خوبانی کے پتے مخرج و خاتل دیدان ہیں خوبانی کو رات پانی میں بگا کر صبح استعمال کرنے سے آئرن کی ڈیفیشنسی اور خون کی کمی دور کر سکتا ہے مغز خوبانی دیر حضم ہیں